اسلام علیکم ڈائلوگ بازی ہے اور کیا اپنے مشکل وقت میں ساتھ دیا میں بھول نہیں سکتا جو آدمی اپنے ہزار پشتوں پہ احسان کیا جنرل زیاء الحق نے ایڈونٹ لائک دی مین یہ وہ بندہ ہے جو زیاء الحق کی قبر کا رستہ تک بھول گیا اس کی موت کے پورن بعد اس کو کیش کرانے کے لیے یہ بھی دیکھو زندگی کا کیسا عجیب و غریب علمناک باب ہے اتنا سا جنازہ تھا چار چھے لوگوں کا بھٹو کا اس کے رونگیں ختم نہیں ہوتی زیاء اللہ کا جنازہ اتنا اپڑا تھا آج اس کی قبری کوئی نہیں جانتا کدھر ہے نہ کبھی کو بندہ گیا میں نے کئی بار پوچھا بایا یہ دیکھو قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں بھٹو سکیلٹن میں تبدیل ہو چکا تھا اس کے ساتھ اتنا زلطہ میں سلوک ہوا کہ وہ چند کیجی بچارہ رہ گیا تھا اس کا نام و نشان نہیں ملا اچھا اینیوے لیکن نواز شریف کا تو وہ میرا خیال ہے ان کی تو ہزار پشتوں میں اتنا بڑا کو موسن نہیں ملا ہوگا ان کو جتنا وہ تھا یہ اس کی قبر کا رستہ تک بھول گئے یار موت کو اس کی کیش کراتے وقت یہ کہا کرتا تھا بندہ کہ میں اس کا دھورا مشن پورا کروں گا اوہ خدایا بیٹا اس کا رولتا پھر رہا ہے اس کا ان کو ہوش نہیں ہے لیکن چودری صاحب کا مشکل وقت میں ساتھ دینا یاد رہا کچھ بھی نہیں زمانی جمع خرچ ہے اچھا دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ جی انہوں نے بتانی بتیس مانگی ہیں کاف لیگ نے نون لیگ نے پانچ دینے پہ رضا مندی اظہار کیا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو مثال دھتا ہوں ہمارے پتھان جو بھائی بیشتے ہیں نا کالین بغیرہ اس طرح کی چیزیں ان کے بارے وہ مشہور ہیں کہ جس چیز کا وہ پچاس دار مانگتے ہیں نا وہ پچاس پانچ سو روپے پہ دینے پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں یہ ایک سٹینڈڈ پریکٹس ہے اب مجھے نہیں پتا وہ چودری ہیں یہ پتہ نہیں شیخ ہیں میرا خیال ہے جیسے شیخ رشید کشمیری یہ شیخ ہیں پتہ نہیں باقی میں نہیں جانتا کون ہے لیکن پتھانوں والا رویہ کس کا ہوگا پتھان تاجنوں والا وہ میں نہیں جانتا وہ پانچ سے تھوڑا سا بڑھ جائیں گے یقیناً بڑھیں گے مارجن رکھے کاروباری ہیں دھندہ ہے دکان ہے اچھا انہوں نے پانچ کیوں افر کی ہے وہ بڑھ جائیں گے انہوں نے بتیس مانگی ہیں پوری بتیسی مانگی ہے یہ تھوڑا کم کر لیں گے کہیں نہ کہیں مکمکہ ہو جائے گا لیکن ایک بات میں چوڑری صاحب کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ بہت معصوم بہت ذہین بہت زیرک آدمی ایک term ہے rustic wisdom دھرتی کی دانش وہ جتنی میں نے چوڑری شجاعت میں دیکھی ہے وہ اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی مجھے نہیں دادا کہ ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ جاری کہ نون لی کا تو کوئی ووٹ ہے نہیں دھاندری ہوگی اس کا نتائج اور ہوں گے نتیجہ وہ ہی نکلے گا وہ یہ تو کورنر میٹنگز کرنے کے قابل نہیں ہے وہ کدھر کس کے ساتھ حساب کتاب کر رہے ہیں کہ اتنی سیٹیں دے دو اتنی لے لو تو اور وہ چوڑری شجاعت کے پاس گئے بھی یہ بہت بڑے خطرناک لوگ ہیں یہ گئے بھی اسی لیے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو سروے بغیرہ کرایا تھا جو ان کو ڈیلیٹ کرانا پڑا جس میں ان کا وجود ہی کوئی نہیں تھا سو اسی کے نتیجے میں کھا ہوئے ہیں اور باقی جہاں ان کی اجیدہ نہیں ہیں اس لیے وہ آپ چھوڑیں ان کا اپس میں کوئی نہیں ہو جائے گا لیکن ایسین اقبال نے کہا ہے کہ کافلیگ کا شجاعت صاحب کو سوچنا چاہیے جی ایسین اقبال تو کہہ رہے ہیں کہ کافلیگ کا کورا کرکٹ پرویز الہی کے ساتھ نکل گیا یہ تو وقت بتائے گا کورا کون ہے اور کرکٹ یا کرکٹ جو بھی مجھے نہیں پتا ہے یہ کورا کرکٹ ہے یہ کورا کرکٹ ہے یہ تو وقت بتائے گا حسین اقبال صاحب دیکھتے جاؤ تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے اور یہ میرا خیال ہے اب کلائمکس کی طرف جا رہا ہے سارا معاملہ اس میں کتنا وقت لگتا ہے میں نہیں جانتا لیکن now drop scene کا انتظار کریں اس سے آگے کچھ نہیں ہے مکیوں پرے اجار جی آگے چلتے ہیں صاحب بلاول بھوٹو نے سوال اٹھایا ہے کہ تین بار وزیراعظم بننے والا چوتھی بار وزیراعظم بن کر ملک کو مسائل سے کیسے نکالے گا جس نے وہ تین بار بلکہ چار بار کہو آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی سمجھایا یہ شہباز شریف صاحب کی جو آمد تھی بطور گیسٹ آٹسٹ مہمان اداکار کے طور پر وہ بھی تھا تو نواز شریف چار بار کہا کرو تین بار نہیں یہ باتوں کو سمجھیں آپ جس نے چار بار ستیان آس کیا ہے وہ پانچویں بار سوا ستیان آس کر دے گا کیا کرے گا کہ اسیدھی بات ہے چور کو توال ہو کیا کرے گا بندر کے ہاتھ اس طرح آ جائے کیا کرے گا یا اس طرح کی جگہ اس کے ہاتھ میں مہچس آ جائے وہ جنگل جلا دے گا اسیدھی ساتھی بات ہے اس میں کون سی کوئی پریشانی والی بات ہے بلاول چاہیئے اپنا سکون لے طلال چودری کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹوں کو نواز شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتے بلاول اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے تنقید کر رہے ہیں یہ دیکھو یہ جو دمال چودری طلال چودری اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ ان کا ان کا روٹی پانی ہے درباریوں کی مختلف کٹیگریز ہوتی ہیں تو یہ تنظیم ساز جو ہے اس نے اپنی کاروائی ڈالی ہے واقعی مقابلہ تو کوئی نہیں ہے کہاں سر شاہ نواز بھٹوں کا پڑ نواصا زلفقار علی بھٹوں کا نواصا بے نظیر بھٹوں کا بیٹا اور کہاں میں آگے کیا بات کروں مقابلہ دور دور تک نہیں ہے لیکن وہی میں نے کہا دمال چودری کی اپنی مجبوری ہیں وہ ٹھیک ہیں دھندے کا معاملہ ہے بھائی امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے کہا ہے کہ ایک طرف باپ اور بیٹا جبکہ دوسری طرف بیٹی اور باپ پاکستان میں کھیل اب ایسے نہیں چلے گا نہیں پاکستان میں کھیل سراج الحق صاحب ایسے ہی چلے گا انفورچنٹلی خواہش بھی حد تک تو میں بھی سراج الحق صاحب کے ساتھ ہوں لیکن ایسے ہی چلے گا یہ یاد رکھیں اور یہ آنے والے سو سال بھی یوں ہی چلتا رہے گا اس کی وجہ ہے آپ جب تک عوام کو ان کے قدموں پہ کھڑانی کرتے صرف مالی طور پہ نہیں اقتصادی طور پہ نہیں صرف معاشی طور پہ نہیں ذنی اور فکری طور پہ جذباتی طور پہ ایک کامی مروانے کے لیے کافی ہے لوگوں کو رہی رہی کو بوڑ دے جاتی جاتے کو دے بٹے بٹے کو دے کل لانت وہ تمہارے سامنے صرف اپنا ملک ہونا چاہیے اردینداری سے اگر تمہیں پتا ہو کہ میرا سگا بھائی ہے اور یہ گنڈ کا پہ یا یہ انکومپیٹنٹ مد دو ملک سنبھل جائے گا وہ انہوں نے کرنا نہیں ہے اور یہ آتا ہے دیکھو بات تھا نہیں کتنی بات تو بات کرتے ہوئے بھی شرم آنے لگی ہے تعلیم تربیت اور گرومنگ تعلیم ہوتی ہے گھر سے شروع مدرسے تک سکول تک جاتی ہے اور تربیت کرتا ہے بیسکلی معاشرہ یہ تو ایسا ملک ہے بھائی بات سنو جو آدمی بہت زیادہ قانون پسند ہو وائلیٹ نہ کرتا ہو لینز وغیرہ اس سگنل بھی وہ مجبور ہو جاتا ہے بات اوقات اس کے لیے ناممکن کر دیتے ہیں کہ وہ بھیو کرے سڑک بھی یہ تو ایک چنداز چوکڑی ہے ایک ایسا ایک ایسا بہت بڑا پچیس کروڑ کا ایک مقام ہے جس میں آگ لگی ہے ہر طرف وہ بھگدڑ مجی ہے تو بھگدڑ میں تو پھر محضب ترین قوموں میں بھی ڈسپلن جو ہے سب سے پہلے قربان ہوتا ہے یہاں کیا ہونا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جب تک بنیادی جہری تبدیلیاں نہیں آتی مریم سراج الحق صاحب کی خواہش نہیں پوری ہوگی اور سراج الحق صاحب کبھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آپ لوگ بہت بہتر ہو آپ لوگ بہت دیانت دار ہو آپ لوگ بہت اچھے ہو لیکن آپ اثری تقاضوں سے ناوقف ہو یہ جیسے کسی ایکٹرس نے کہا تھا کہ وہ پتہ نہیں یہودیوں کی پتہ نہیں ان کے کھانے پینے کا اوئی برگروں کا بائیکارٹ کرنا ہے تم نے ان کی ہر چیز کا کرو ان کی ہر چیز کا کرو تمہاری زندگی نہ ممکن ہو جائے گی ایک مہینہ نہیں نکال سکتے تم ویسٹ کی دی ہوئی چیزیں اور نیٹ پہ جا کے دیکھ لو یہودیوں کا کیا کانٹریبیوشن ہے ان چیزوں کا بائیکارٹ کرو ایک سال زندہ رہ کے دکھا دو اور تمہاری تو لائیف سیونگ ڈڈک سے لے کے بے شمار جو ایکوپمنٹ ہے ان کے پیچھے کون ہے تو یہ جو باتیں کرتے ہیں ان کو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ معصوم لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں بہتر لوگ ہیں سال ہا سال سے دھکے کھا رہے ہیں ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے بارے میں ایک کو سیٹ پھر بھی ٹیٹ یعنی یہ ڈھیٹوں کی طرح لگے ہوں گے بندے بھی بہت بہتر ہیں یہ ہنڈر پسنٹ فرشتے نہیں ہیں ان میں بھی بارداتی ہیں لیکن یہ بہت بہتر لوگ ہیں گھاس ان کو نہ پڑی نہ پڑ رہی ہے نہ آئندہ پڑی وجہ کیا یہ کنٹیمپریریز ہیں ہی نہیں ان کو اس بات کا قطعن کوئی شعور نہیں ہے میں نے چند دن پہلے کہ ہی کو بات کی کہ فضل الرحمن صاحب کا حلیہ اوہ بھائی اس کی تو شلوار اپنی نہیں ہم تو تمبے پہننے والے تحمد پہننے والے لوگ ہیں تصور کرو میں اپنا پنجاب کا اصلی ذاتی اپنا لباس پہن کے میں پائلٹ ہوں ایک سکسین کی طرف میں بھاگ رہا ہوں امیجنسی کی صورتحال ہے تحمد میں نے بندہ وہ نہیں ہوتا چپڑ گناتی ہے اٹھ کے آ جاتے ہیں ہر چیز ویسٹ کی لاؤڈ سبیکر سے لے کے لینڈ کروزر تک یہ سارا کچھ ان کا حسن صاحب خبر کے مطابق بھٹو کی پھانسی کے خلاف سردارتی ریفرنس گیارہ سال بعد منگل کو سمات کے لیے مقرر ہو گیا ہے کیا کہیں گے کچھ میں نہیں کہنا کہا ہے میں اور شرمدہ ہوا ہوں اور اپنی نطروں میں گرہ ہوں اور زلیل ہوا ہوں بس اور کیا ہے ایک پاکستانی کے طور پہ میں اکیلا شرماتا ہوں کئی چیزوں پہ اکیلا بیٹھا کرتا ہوں پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ قتل کا مقدمہ نہیں مقدمے کا قتل تھا جا لوگ سے لے کہ سارے لوگ قاتل تھے اس کی اوقات کیا تھی وہ کون تھا بچارا جو مارا گیا اچھا اس کو علیہ دا رکھو اس کی طرف بعد میں آتے ہیں یہاں دن دے ہڑے لیا قتلی خان زہاولاد جیسا بھی ہے پاکستان کا پریزیڈنٹ تھا بے نظیر بٹو ہم مورے مورے گئے کسی کا نام و نشانی نہیں یار شیرشاہ سوری کا وہ پتا لگا فلان جگہ قتل ہوئے ہیں مل نہیں رہا وہ خود پہنچ گیا مہا کوتوال کو اس نے پہنچ کے اپنے بندوں کو ضمع لگایا کہ درخت کار دو جنگل میں سے دس بیس کار دیئے اگلے دن اس نے کوتوال کو کہا کہ میں نے مجھے پتا چلا ہے کہ درخت کٹے ہیں اس نے کہا بادشاہ سلامت بہات ہی کوئی نہیں اس نے کہا شام تک درختوں کے قاتل چاہیئے پکڑ لیئے اس نے اس نے کہا اب مجھے بتاؤ درختوں کے قاتل اگر مل گئے ہیں تو بندوں کے قاتل کیوں نہیں ملے اگر وہ نہیں ملتے بہتر گھنٹے میں یا اتنے گھنٹے میں تیری گردن لوں گا اس طرح کا کام کرو بادشاہ تمہاری پوری مسلمت تم نے ٹھیکا لیا ہوا ہے جمہوریت کا کوئی شرم ہے نہیں پورا عالم اسلام بھممہ میں بڑھنے میں عامی خام کا وہ دیکھو اللہ نے ان کو تیل کی دولت سے نواد آ یہ ہوتے یہ مینٹن سارا خرید لیتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں انہیں نے اپنے لوگوں کو اپگریڈ کیا کیا جنت جیسے انہوں نے ملک ہے دبائی شبائی یہ وہ سارے سعودی رہب یہ جا کے تو دیکھو وہاں جمہوریت ہے کوئی سختی ہے انہیں چاہیئے بندوں کے ساتھ یاد رکھنا عوام اگر خالص و کمران ہو حلال کا ہو جو اس کے شریع ہوتے ہیں وہ اس کی اولاد کی طرح ہوتے ہیں اور اولاد کا اصول ہے ہمارے بزرگ سدیوں جو ایک بات چلی آ رہی ہے کہ سونے کا نوالہ دو شیر کی آنکھ سے دیکھو دبائی جیسے ملک میں ممکن ہے کرائم فری کتنے ملک ہیں دنیا میں کوئی ہوش کرو اچھا اب پینتالیس سال پہلے قتل ہوا نام ملکہ کیا اسلامی پھر جمہوریہ پھر پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ تو کبھی غور تک کرو نام پہ اچھا قتل ہوا بارہ برس پہلے زرداری صاحب نے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کی سبحان اللہ بارہ برس پہلے اب نوبت آئی ہے تو سبحان اللہ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں انصاف تو کیا ظلم بھی وقف نہیں ملتا جہاں بندر روزہ بھوکا آدمی افتار کرنے بٹھا اس کی آگے سے کھانا اٹھا کے بھاگ جانے والی لوگ ہیں چلو ویری ویری انفورچونیٹ حسن صاحب میرے سامنے ایک الارمی خبر ہے بجلی کمپنیوں نے اوور بلنگ کے ذریعے سائر فین کی جیبوں پر چھے سو پجھتر ارب کا ڈاکہ مارا ہے نیپرا کی جاری کردہ ریپورٹ کے مطابق ڈسکوز نے اضافی بل وصول کی ہے تیس دن کے بجائے سینتیس دن اور اسی حساب سے زائی ٹیکسس کے بل بھجوائے گئے ہیں اس بددیانتی پر کیا کہیں گے کس کس بددیانتی پر میں کیا کروں اور کیا کہوں اور نتیجہ کیا نکلے گا دیکھو میری ایک عادت ہے پرانی جو راسخ ہو گئی امی کے دنیا سے جانے کے بعد کہ میں سونے سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہوں اپنے مرہوم دوست سکول کالیج یونیورسٹی اور ایون پروفیشن میں پیپل لائک منو بھائی یا باسطری اچھا اور دوستوں کے بعد میں پھر بچوں کے لیے اور اس کے آخر پہ میں اپنے لیے دعا کر کے سوتا ہوں اپنے لیے کیا دعا مانگتے ہیں سلس صاحب ٹھیک اپنے لیے وہ کیا کہتے ہیں سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد اپنے لیے میں مانگتا ہوں پیسفل اور پینلیس ایگزٹ پر سکون موت جس میں کوئی تکلیف نہ ہو مجھے کرال نہ کرنا پڑے چھے مینے تو جی دو مینے تو جی اسپتال پہ جی فلانا جی وہ لگ گیا ہو دیتے ہیں وہ ٹوٹی لگ گئی نہیں پیسفل پینلیس ایگزٹ اللہ پاک اپنے لیے اچھا اب میں نے ایک دعا ایڈ کی ہے اور یہ 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 ڈاکہ یہ جو یہ ڈسکوز میسکوز اس ڈاکے کے بعد آخری دعا میری یہ ہوتی ہے کہ پروردگار ہم پاکستانیوں کو پاکستانیوں کے شر سے محفوظ رکھ اور میں جانتا ہوں یہ دعا قبول نہیں ہونی چونکہ دعا کے لیے میرٹ چاہیے اور لوجک چاہیے میرٹ اور لوجک کیا ہے میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا اور اللہ کی ادالت میں جاؤں گا جتنی مرضی دعایں میرا خاندان مانگتا رہے لوجک کیا ہے کوئی بندہ کہے کہ مجھے لمبی عمر دے لیکن بڑھا پانی چاہیے ممکن ہے دنیا کے سارے برگزیدہ بندے کٹھے ہو کے دعا مانگے ہمیں موت نہ ممکن ہے دعاوں کے پیچھے بھی منطق ہوتی ہے یہ یاد رکھنا ایک لوجک ہوتی ہے دعا کے پیچھے بھی اور وہ اس کی شرائط ہوتی ہے اچھا میں جانتا ہوں لیکن اپنا اپنا اپنی بھراس نکالنے کے لیے یہ میں نے شروع کی ہے آخری دعا اللہ پانا پہلے آخری یہ ہوتی تھی کہ مجھے پیس فل تینلس طریقے سے لے جانا اللہ پانا اچھا اب میں کہتا ہوں پروردگار پاکستان کو پاکستانیوں کے شر سے بچا انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے یہودہ ہنود فلان آخنا کچھ کک نہیں کسی کو ہمارے ساتھ دشمنی کی ضرورت نہیں پاگل ہمارے حالات دنیا جانتی ہے کون ہے جو ہمارے ساتھ کو سادش کرے گا کیوں کرے گا ہمارے اپنے کافی نہیں ہیں اچھا اس پہ کالم لکھا ہے ہمارے ایک دوست ہیں نصر جعبید وہ جس اخبار میں کالم لکھتے ہیں اس ایک کالم کی وجہ سے مجھے پورا اخبار بھکتانا پڑتا ہے میں یوں کر کے صفحہ اُلڑتا ہوں اگر اس کا کالم نظر آئے جائے ٹھیک ہے برنہ بند اخبار سائد کیونکہ میں نے دھیر اخباروں کا پڑھنا ہوتا ہے اس نے ان کو بنارسی ٹھگ نصر جعبید نے لکھا ہے بنارسی ٹھگ میرا خیال ہے بنارسی ٹھگوں کے ساتھ زیادتی کر گئے ہمارے دوست اچھا یہ تو آدم خوروں کو کھلا چھوڑ دینے والا ملک ہے مجھے یہ سوال نصرت نے بھی اٹھایا کہ یہ بتاؤ جن ڈکیتوں نے چوروں نے بھیڑیوں نے یہ کام کیا ان کے ساتھ کیا کر رہے ہو گاک بھی نہیں ہونا جن غلیظ لوگوں نے لوگوں سے پہلے کیا ہو رہا ہے بجلی کے معاملے میں اندازہ لگاؤ ان کے ہاتھ کٹو ٹنڈے پھریں عبرت کے نشان بناوا ان کو یہ ریم بالا کام نہیں آئے ڈنڈا پی رہے وگڑے یا تگڑے یا یہ بھی صدیوں پرانا ہے پنجابی کا چونکہ وہ بزرگ جانتے تھے اپنے معداج کو اچھا اے ان کے ہاتھ واقعی کلائیوں سے کٹو اچھا سب ریکارڈ نکلوا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ نکلے گا کتنے لوگوں کے بچے سکول میں سے اٹھ گئے کوئی بیزت ہو رہا ہے اپنے مالک مکان کے ہاتھوں کرایا نے دیا جا رہا ہے کسی کے پاس ماں کی دبائی نہیں ہے اور یہ ظالم کے بچے کر کے آ رہے ہیں ان پر ریم کھانا چاہیے یہ ریم کی تضلیل ہے اس طرح کے ظالموں کے ساتھ ان کو رتی برابر ریلیف دینا مظلوموں کے ساتھ ظلم ہے لیکن دوسری طرف تماشا یہ بھی ہے نیپرا نے ایک طرف یہ ہمدردی کیا ہے کہ ان کو ننگا کیا ہے دوسری طرف بیردردی کا مزارہ کرتے ہوئے پھر ٹھوک دیا ہے تین لپے سات پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کر دیا ہے بہت اللہ ان عوام کے ساتھ بیسے ہونا یہی کچھ چاہیے سچی بات میں تو بالکل درمیان میں آگیا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے چلو ٹھیک ہے حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے بریک کے بعد حاضر ہوں کے ویلکم بیک حسن صاحب آرمی چیف جنرل آسیم منی نے کہا ہے کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکی پاکستان کی سلامتی معیشت کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں جبکہ نگران وزیراعظم انوارو الحق کاکر نے کہا ہے کہ افغانوں کے دل و دماغ جیتنے کا حدف ہی غلط ہے پاکستانیوں کی دل و دماغ جیتنے ہیں آپ نے پہلے آمی چیف کی بات کی تو پہلے ان کی بات کر لیتے ہیں انہوں نے جو کہا ہے غیر قانونی مقیم غیر غیر ملکی پاکستانی پاکستان کی سلامتی اور معیشت کے لیے خطرہ تو جان کی امان پاکے میں عرض کروں کہ صرف غیر قانونی مقیم پاکستانی نہیں حضور پاکستانی محفیاس بھی ملکی معیشت سلامتی بھی اس میں شامل ہو جاتی کوئی آدمی جب کسی ملکی معیشت کھاتا ہے ہمارا کیس ویسی بڑا خصوصی ہے چونکہ ہم ہندوستان کے پڑوسی ہیں جب وہ ملکی معیشت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے وہ ہماری ریڈ کی ہڈی وہ ڈیفرنس پہ بھی ڈاکہ مارتا ہے نیپولین ملٹری جینئس ہے اس نے کہا تھا کہ فوجییں پیٹ کے بل رینگ دی ہیں پیٹ کے بل رینگ نے کا مطلب یہاں کیا ہے ان کے پیچھے طاقت اور اکانومی چاہیے ہوتی تو اس میں غیر قانونی طور پہ مقیم غیر ملکی تو ٹھیک بلکل ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک آ لینے نہیں چاہیے تھا کن لوگوں نے لیا کیوں لیا ان کا ویژن کیا تھا ان میں ڈیپت کیا تھی اہمی جمعہ جنال لیکن پاکستان کے اندر وہ لوگ موجود ہیں پاکستانی ہیں خالص جو کھلوار میں مصروف ہیں اور سب جانتے سو اس میں صرف غیر قانونی مقیم غیر ملکی نہیں ماشاءاللہ ہمارے اچھا یہ جو بات کی ہے کاکر صاحب نے لیکن یہ بات اتفاق سے اچھی اچھی نہیں بہت اچھی افرانوں کے دل و دماغ جیتنے کا حدف ہی غلط سبان اللہ کاکر صاحب آپ کے سر سوٹ ماف آپ کی ساری ٹائیا ماف چونکہ بہت پانی کوئی نواب ٹیوب اپنے بچے پالے نہیں جان دے تو اسی ہمیستار میں کزن دے کر پہنچے بلکل ٹھیک ہے افغان اچھا یہ جو ایٹیچوڈ ہے نا ہمارا یہ کچھ مقصوص منحوس مردود لوگوں نے بنایا سارے جہاں کا درد ہمارے لیور میں ہے لیور برباد ہو گیا جگر نہیں لیور جان کہ میں لیور کہہ رہا ہوں اچھا اوہ بھئی پوری دنیا کہ تم ٹھیکے دار ہو عالم اسلام کا قلعہ لو اچھا تو قلعہ ہی گرمی پہ ہے ہن سناؤ یعنی پاکستان عالم اسلام باتیں چھوڑتے ہیں سوچیں سمجھیں بغیر کوئی مطلب نہیں ہوتا کوئی بنیاد بنیاد نہیں ہوتی پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اوہ بھائی اسلام نہیں مختاج قلعوں کا قوموں کا آج بھی دنیا کی دوسری بڑی عبادی ہے تو اس میں کمال کسی کا نہیں ہے سارے امی بس آل سو رین ٹائی پی ہے کام کسی پہ لے کاک نہیں یہ جو ہے نا ٹھیکے داری جس کی طرف کاکر صاحب نے اشارہ کی ہے یہ بند کرو مئیشت جو ہے گھر کی ہو یا کسی ملک معاشرے کی ہو بھائی اول قیش بات درویش اپنے آقا کے ہدایات ہی پڑھ لو گھر سے شروع ہوتا ہے پوری دنیا دا ٹھیک آپ سامیان نہیں جان دا یعنی اللہ معاف کرے میری دونوں ٹانگیں کٹی ہوں اور میں کسی لنگڑے کو سہرا دینے کا منصوبہ بنا رہا رہا ہوں گھر بیٹھ کے تو لانت نہیں مجھ پہ آقا صاحب نے بہت ٹھیک ہے اس طرح کے ہر سار ہی ٹھیک بند کرو تگڑے ہو جاؤ گے پچھلے دنوں یہ کیا نام ہے مولانا فضل رحمان صاحب نے فرما کہ غزہ تو پتہ نہیں برمان تو پتہ نہیں کشمیر ہماری عواز سب سے زیادہ تم مانا بڑا ہمارے دوست بیٹے دمائے دادا لگو یہ بندہ کیا بات کر رہا تیری آواز ڈانڈ بیٹھ کا نام دی ہے تم جم جاتے ہی آواز تو چیخ بھی ہوتی ہے جب ڈاکو نے لوٹا تو راجہ داہر کے زمانے کی بات تو حجاج کے نام جو عورت چیخی ہوتی ہے قتل و غارت مچی ہو بڑی تو بانا ہوتی ہے کراچی میں آگ لگی ہے چیخ و پکار بڑی تو بانا ہوتی میں عوال میں چٹنی ہیں مت کرو لوگوں کے ساتھ خدا کا باستہ سٹاپ اٹ قوم کو فوکس کرنے دو اپنی طاقت اپنی توانائی اپنی خود کفالت پہ فوکس کرنے جب کسی جوگی ہو جاؤ پھر تو آپ کو بڑھ کے مارنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی یہ نہیں کہنا پڑے گا اب آج توانائی آج کہ دنڈ بائٹ کھا لان دی آج جوگنگ کر دی باکس گیٹ دی آج توانائی بولے جاؤ میں بھی لوگوں میں بھی کوئی چیز فرق نہیں پڑتا وہ اس طرح کی باتیں سن کے ان کو گھن آتی یہ وہی فسے ہوئے ہیں ستر اسی سال پرانے چکر میں پتہ نہیں کیا بولی یہ جوہر علی کی جان بیٹا خلافت پہ خلافت کی دجیاں اڑ چکی تھی خلافت خلافت رہی نہیں تھی حکومت کی تین کانٹینٹس پہ حکومت کی سب ٹھیک ہے لیکن غلط پیانی نہ کرو خلفاء راشدین کے بعد اگر کوئی ہیں تو عمر بن عبدال عزیز بس جان بیٹا خلافت پہ اچھا ایک معصوم ماں تو یہ کہہ رہی ہے تم خلافت رہ گئی دو دو سو بڑیاں تھی فلانہ تھی ٹھمکانہ اکتے چھا کپیاد ساریاں چکے سمندری چھوٹتی ہیں کیا کام ہے یہ بہرحال ایک آکر صاحب نے بہت اچھی بات کی بس کرو نہ لوگوں کو دھوکہ دو نہ اپنے آپ کو دھوکہ دو نہ تاریخ کو دو دو ہم کمزور ہیں ہم بہت سے امراض کا وارس کا شکار ہیں اطراف کرو پھر تم ممکن ہے آپ بہت رہی کی طرف جاؤ میں مانتا ہی نہیں تو میں نے ڈاکٹر کے کھیک آنے جانا ہے چلیں زیادہ ہوگیا آگے چلتے ہیں حضرت صاحب سابق چیئرمن پی ٹی آئی نے کہ لکھ کر دینے کو تیار ہوں اگلا الیکشن پی ٹی آئی جیتے گی لفظ کیا لوگ تو تحریر سے پھر جاتے ہیں تُو نے کیوں میری ہر ایک بات کو سج جانا تھا یہ جو لکھا ہے یہ اس کا کانفیڈنس بول رہا ہے اور گراؤنڈ ریالیٹیز بھی کو مختلف نہیں ہے لوگوں سے سروے کر دیکھ لو آپ چلے جاؤ اپنے کسی ملازم کو بیش دو جاؤ کسی گلی ملے کے نام لوگ کاؤ جا کے مہا سو لوگوں سے پوچھو ریکارڈ کرے دینداری سے ٹیمپرینگ نہ کرو اڑھا کے دے دیں آپ کو تو ٹھیک ہے لیکن کچھ اور بے دیگر معاملہ آدمی ہیں سو جیتے گا نہیں جیتے گا یہ تو وقت بتائے گا باقی جہاں تک اس کے حریفوں کا تعلق ہے ان میں تو دم ہی نہیں ہے وہ تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ چار کارنر میٹنگز کر لیں جہاں ان کا بندہ جاتا ہے لوگ کی ذاتی دوستوں میں یہ بات کرتا ہوں آج یہاں بھی سن لو عمران کا ایک علاج ہے کیا پوچھو کیا کیا حسن صاحب نہیں پہلے پوچھو اقتدار دے کے دو سال بعد دیکھ لو اقتدار دے کے دو سال میں قسمن کہتا ہوں چاہو تو میں بقیدہ قسم کھا سکتا ہوں ان کے بہت سے لوگ نام کیا لے نام ان میں سے ایک دو ہی رہ گئے بھاگی سارے بھاگ بھو گئے وہ آکھے کہا کرتے دیکھ حسن بھئی ہم کیسے جائیں اپنے حلقوں میں ایک بندہ جو پہلے باجزت باباکار طریقے سے چھوڑ گیا اس کا نام میں لے سکتا ندیم افصل چاند وہ پوری طرح ساتھ تھے چاند صاحب ان کے اور کتنے لوگ میں لیسٹ گلاؤں آپ حیران رہ جاؤں حلقوں میں جانے جو گئے نہیں تھے یہ اگر کوئی سازش تھی اگر تھی مجھے نہیں پتا میں کوئی علم علم نہیں ہے اگر یہ کوئی سازش تھی تو سازش بہت بے وقوف جہاں اتنا جھیلہ تھا سال اور جھیلہ تھے تماشا دیکھتے ہوتا کہ بہرحال یہ بات نون لیگ بغیرہ میں تو ککھ نہیں یہ فکی ہانڈی ہے نون چون کوئی نہیں حسیز پر دوسری طرف گورنر خیبر پختون حاجی غلام علی نے کہ ایسا نہ ہو کہ ووٹ ڈالنے جائیں اور لاش واپس آئے کو نہیں پتا یہ ممکن ہے کچھ نہیں بلفی ہے جو پراڈ غلط بیانی ہیں عجیب و غریب بات ہیں اچھا اب رہ گیا الیکشن والا معاملہ تو جو ہمارے فائز صاحب ہیں چیف جس انہیں کہ ٹی وی پر نہیں بیوی کے ساتھ بات ہے ہم کیا کریں بھی ہماری تو مجبوری ہے ہم نے تو بیوی کے ساتھ نہیں وہ تو سنتی نہیں ہم تو ٹی وی پہ بیٹھ کے ہیں مانا تو پروفیشن ہے بات کرنا اور میں تو سچی بات یہ ہے کہ نئی بات نہیں تیس چانتی سال ہو گئے ہیں کتابیں بھئی پڑی ہیں میں تو لعنت بھی نہیں بیٹھا مجھے وہ لوگ مجھول لگتے ہیں جو سارے جگار کو جمہوریت کہتے ہیں جمہور ٹکے ٹکری ہو گئے رول گئے تباہ ہو گئے یہ جمہوریت ہے یہ کنے کے لیے ہے یہ پانچ سات دس بیس پچاس خاندان ہے ان کے لیے جمہوریت اب باقی اب کیا ہے اس کے بدن پر ایک لفظ یاد آرہ ہے مجھے لیکن وہ پھر پروبلم ہو جائے گا چلیں حضرت صاحب جمعیت علمہ اسلام کے مرکزی رہنمہ حافظ حمدللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اکثریت نون لی کو ملے یا پیپلز پارٹی کو پاکستان کے اگلے صدر مولانا فضل رحمان ہی ہوں گے پھر وہ پتہ نہیں بریف کیس یہ صدر پھر اب آپ بھی جو ہیں عرف حلوی صاحب ڈینٹس اچھے ہوں گے مجھے نہیں پتا باقی کیا یہ سلطن مدربان بھی جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے لیکن کیا ہے یہ حمدللہ صاحب مجھے ایک ہی حوالے سے یاد آتے ہیں کو مہربی سرمد ہوتی تھی میڈیا پہ خاتون اس کے تھا انہوں نے بڑا عجیب و غریب سا سلوک کیا تھا وہ بدتمیزی کر بھی گئی تھی تو ان کو بیٹی سمجھ کے معاف کر دینا شاہیئے تھا لیکن نہیں ان کے دلوں میں وہ رحم وہ ہے نہیں وہ ٹھیک ہے کیا کیا حرج ہے اس نواز شریف پرائم منسٹر خدا کا خوف کرو اپنے اپنے شجروں پہ غور کرو اگر چار بار ایک بار پروکسی بھائی تین بار خود پنجاب سب سے بڑا صوبہ اس کو چپ کار رہا تو وہاں پھر فضل امان تو بھار تاریخ تو ہے ان کی سیاسی مذہبی سیاسی ایک بیکگراؤنڈ ہے ان کا اور وہ بڑے نیک نام اور علی شان آدمی تھے ان کے جو والد مفتی محمود صاحب ٹھیک ہے بن جائیں گا چھو بن جائیں گے تو پھر کیا ہوگا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ لکشن ہوگا چھو ہو جائے ہو گیا پھر کیا پہلے نہیں ہوئے اس سے پہلے نہیں ہوئے اس سے پہلے نہیں ہوئے وہ پیٹ نہیں بھرتا وہ ساڑھے پنجابی کہنے دیا ہے کہ کتے انہوں کسی چوک ٹیم لگ جائے یعنی بٹا مار دوے کوئی یا وہ چوک چھوڑ دیتا ہے یا آئندہ بہت چکنہ ہوں کے گزرتا اندھاظہ لگاؤ ٹھیک ہے حسن صاحب لاسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں نون لیگ نے احسن اقبال کے خلاف بیان دینے پر دانیال عزیز کو شکاز نوٹس شاری کر دیا ہے دانیال عزیز نے احسن اقبال کو گزشتہ دور حکومت میں مہنگائی بڑھنے کا ذمہ دار قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ ایک مہنگائی ہوتی نہیں کی جاتی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی بینیفیشری ضرور ہوتا ہے تو اس نے بلکل ٹھیک بات کی ہے وہ ایک دبانگ باپ کا بہت ہی پیارے باپ کا بہت ہی بڑے باپ کا بیٹا ہے دانیال عزیز انور عزیز بہت ہی شاندار آدمی تھے بہت ذہین آدمی تھے بہت زیرک تھے تو بہت دوست نے اس آفیس سے ٹھیک کیا اور اس ملک میں شوکاز اسی کو جائے گا جس کے موں سے سچی بات نکل جائے گی یا وہ اس نے سوچ چمچ کے کر دی ہوگی شوکاز اسی کو جائے گا دیکھو بات سنو مہنگائی ہوتی نہیں ہے بیسیکلی یہ واقعی کی جاتی ہے اس میں واردات ہے بہت بڑی اچھا اور سارا کچھ ہی ہوگی یہاں اس ملک میں ہوتا کچھ نہیں کیا جاتا ہے اب آم رولتے نہیں رولے جاتے ہیں زلیل ہوتے نہیں کیے جاتے ہیں پٹوار خانوں میں زمین ادھر ادھر خود کہیں نہیں جاتی کی جاتی ہے بجلی بھی چوری ہوتی نہیں کی جاتی ہے کرائی جاتی ہے یہ بجلی یہ کوئی سولہ سولہ دوشیزہ ہے کہ جی وہ فلان کے ساتھ بھاگ گئی بچپن میں جب ہم سنتے تھے یہ کہ فلان فلان کے ساتھ کبھی ہے وہ خال خال سنتا تھا کبھی تو میں ایزا چائلڈ بہت سوچتا تھا کہ شاید بہت تیز بھاگی ہوگی مجھے بھاگنے کا مطلب نہیں پتا تھا خیر بجلی بھی چوری ہوتی نہیں بھائی کی جاتی ہے کرپشن بھی ہوتی نہیں خود بخود ہو جاتی ہے کی جاتی ہے ملاور بھی ہوتی نہیں کی جاتی ہے بڑی محنت سے سرکاری ریکورڈز کو جو آگ لگتی ہے لاہور کا تو یہ کلچر رہا ہے آنے تو دو ان کو وہ بھی لگتی نہیں لگائی جاتی ہے بی بی اس لیے چھوڑو جی بلکل ٹھیک حسن صاحب اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ